نمازکر دوستو کیسے آپ کو سجسے کر رہی ہے ہم پاس ایک بورڈ ہے جس میں چار فائی پن سوکٹ ہے اور چار سوچ ہے اس میں ہم آپ کو کنیکشن کر کے دکھائیں گے بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کی چار سوکٹ اور چار سوچ پر کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو یہ موڈلر سوچ ہے یعنی کی آپ کو یہاں پر سکرو لگانے کے ضرورت نہیں پڑتی جیسے کی اس بورڈ میں ہے یہاں پر آپ کو سکرو لگانے کے ضرورت پڑتی ہے تو آپ اسے کھولنا پڑتے ہیں لیکن اسے بہ بہت ہی آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے بہت سمپل ہے اور بہت ہی اچھا یہ دیکھنے میں بھی لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سیکھیں گے کی چار سوچ اچھ اور چار فائی پین سوکٹ میں کیسے کنیکشن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کا پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر لگی ہوئی ہے اس کا مطلب اس میں کنیکشن ہوا ہے تو کنیکشن ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت کم ٹائم لگے سمجھانے میں اور گر ہم کنیکشن کریں گے تو تھوڑ ٹائم زیادہ لگے گا اس لیے ہم آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کنیکشن ہوا ہے پہلے سے آپ کو سمجھا دیں گے آپ کو سمجھ میں آج جائے گا کوئی بھی دکت نہیں ہوگی کم سے کم ٹائم میں یہاں پہ آپ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سکرو یہاں پہ آپ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکرو لگانے کے جگہ ہے تو ہم نے ابھی سکرو نہیں لگا ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں تو یہ اس کا ہے بیک سائیڈ ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ connection کیسے ہوا ہے تو جب بھی ہم connection کرتے ہیں اگر fuse ہوتا ہے تو fuse پہ سب سے پہلے connection ہوتا ہے اگر آپ indicator لگاتے ہیں تو سب سے پہلے indicator میں connection ہوتا ہے تو یہاں پر fuse بھی نہیں ہے indicator بھی نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں ہم direct جو phase والا point ہے ہم switch کے نجھے لے والے point پہ لگائیں گے تو ہم نے سب سے پہلے phase والا point لیا اور switch کے نیچے لے والے پوائیٹ پہ ہم نے لگا دیا یہاں بھی لگا دیا اور یہاں بھی لگا دیا یہاں سے ایک وائیر لے کر کے ان دونے سوچ کی نیچے لے والے پوائیٹ پہ ہم نے لگا دیا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کیا phase کو چاروں پوائیٹ پر جو کی switch کے نیچے لے والے پوائیٹ پہ ہم نے دے دیا ٹھیک ہے ہمارا phase کا connection complete ہو گئے اس کے بعد ہم نے پھر 느ٹرل وائری لی تو 느ٹرل ہم کو socket کے ایک پوائنٹ پر چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر n لکھا ہوا ہے یہاں پر l لکھا ہوا یعنی لائن اور نیوٹر اور یہ ارثنگ کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں ارثنگ سپلائی ہے تو یہاں پر آپ ارثنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب ہی پوائنٹ پر تو یہاں پر ہم نے نیوٹر لیا نیوٹر کی سوکٹ اس والے پوائنٹ پر پر اس کے بعد یہاں سے پھر اس والے پوائنٹ پر پر یہاں سے پھر ہم نے اس والے پوائنٹ پر اور پھر یہاں سے ہم نے اس والے پوائنٹ پر دے دیا جانے کہ چاروں پوائنٹ پر ہم نے وائر کا کنیکشن ہم نے کر دیا ٹھیک ہے یہ سیمپل سا کنیکشن ہے کہ اس کے بعد ہمیں اس ویس سے اس وقت میں اور اس ویس سے اس وقت میں پھر اس ویس سے اس وقت میں پھر اس ویس سے اس وقت میں کنیکشن کرنا ہے یعنی کہ اس ویس سے ہمارے اس وقت میں کنیکشن ہو جائے گا تو ہم نے اوپر والے پوائنٹ سے یہاں سے ورن آتیر اور اسے پوائنٹ کے نئے چند ici لą ہم نے ایک پوائنٹ پر ھLove جو ایل سائیڈ ہے ثقی یعنی کہải لائن یعنی فیز ہم نے اس وزاں پرسز لیا کرارا ہے یعنی هذا ہم نے ایک پوائنٹ سے یہاں پرسز لیا چلک اور اس خلافیر چلی 건�ود سے اے پھر یہاں پر لگا دیا اس طرح ہم نے اس پوائنٹ سے یہاں پر لگا دیا اور ان کی پوائنٹ سے بھی شف تک ایکا ہم نے یہاں پر یہاں پر لگا دیا تو اس طرح سے ہم نے سبھی کے اوپر اولے پائنسے fois سبھی ساوکٹ ما ہم نے کنیکچن کر دیا ٹھیک passar تو اس طرح ہمارا جو کنیکچن ہیں کمپیٹیو کا سیمپل سے ہم نے سب سے پہلے فیز لیا اور سیچ کے اوپر سبھی وائٹ پا دے دیا فیز ہمارا کمپیٹٹ وا کے پہم نے نوٹل لیا سوقٹ کے ایک ایک پوائنس پا ہم نے نوٹل دے دیا اس کے بعد ہم نے switch کے ایک point پر اس socket میں دے دیا اور اس switch سے اس socket میں دے دیا اور اس socket میں دے رہا ہمارا connection کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں تو سیدھا کر کے ہم یہاں پر اس کو wire temporary ہے اسے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو وائر ٹمپریری نکلی ہوئی ہے اور یہ ہمارا جو بورڈ ہے اس کو ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں چیک کر نکلے تو ہم نے یہ بورڈ لے لیا یہاں پر ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو سویچ کو ہم آف کر لیتے ہیں ہم نے یہ لگا دیا ہم نے یہ بھی لگا دیا تو ہم نے یہاں پر دونوں لگا دیا سویچ کو آن کر دیا ہم نے سویچ کو آن کر دیا ہے ہمارا جو بورڈ ہے اس میں سپلائی آ چکی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا پاس ایک پلگ والا جو کی جس میں ہم بل پلگ ہو سکتے ہیں تو ہم نے اس میں لگا لیا ہے اب ہم اس سوکٹ میں چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سوکٹ ہے یہ صحیح ہے یعنی کہ بل بھام آنے جل رہا ہے اور اس کا یہ سویچ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت احسانی سے آن آف ہو رہا ہے اور اس سوکٹ کا سویچ یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر انکال گا یہاں لگا دیتے ہیں تو ابھی سویچ بند ہے اس لئے یہ آف ہے سپون کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھ سے یہ کام کر رہا ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے یہاں بھی دیکھیں سویچ آن ہے اور اسی طرح یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سویچ آن ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم بورڈ میں کنیکشن کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سیمپل تھا ہم نے کنیکشن کرنا سیکھ لیا ہے چار سوکٹ اور چار سویچ میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے تو آج کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے